بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور یہ مولا کا خاص قرم ہے کہ چند ہی دنوں بعد دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا رات کو ہی ہم جدہ سے مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ میں پہنچ کے رات کو ہوتل میں آکے حسل کیا کپڑے تبدیل کیے اور سوئے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام سن ہوا اسام نے نظرے پڑی حضور سرکار کے روزے پہ دل میں سکون آگیا آنکھوں میں آنسو آگئے ہمارا ہوتل جو ہے وہ بلکل ہی جنت البقی کے ساتھ تھا تو یہ سامنے جنت البقی کا جو دروازہ ہے مسجد نبی کا اسی دروازے سے یہ 364 نمبر جو دروازہ ہے ہم انٹر ہوئے اور یہ سامنے جنت البقی کی دیوار ہے تو گمبد خضرہ پر نظر پڑی تو اللہ کا لاخرک شکر ادا کیا کہ اتنی جلدی حضور کے در پہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا یہ سامنے محصد نبوی کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سامنے یہ جو دیوار ہے یہ جنت البقی کی دیوار ہے اور اس کے پیچھے سے یہ سامنے جو ہمارا ہوتل ہے جس میں میں ٹھیرا ہوا ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آکے نماز فجر ادا کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد سرکار کے گمبد خضرہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پیش کی پیش کی اور کہا اے اللہ تیرہ ہی فرمان ہے مارسلنا من رسول اللہ لیتعا بیزن اللہ ولو انہم ازز ظالمو انفوسہم جاؤ کا فستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول وستغفر لہم الرسول اللہ لواجد اللہ طواب الرحیم اے اللہ تیرا حکم ہے کہ جب ہم جیسے غریب گناہگار اپنے جانوں پہ ظلم کر لیں اے میرے حبیب وہ آپ کے در پہ آجائے اور اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی اس کے لئے استغفار کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو طواب الرحیم پائیں گے اے میرے اللہ تیرے حبیب کے در پہ حاضر ہوں بولا اپنے حفظ و امان میں رکھنا شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا غلطیاں کو تہائیاں دور فرمانا در گزر کرنا گناہوں سے وافی چاہتے ہیں میرے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں آپ کے حضور کے در پہ حاضر ہیں بولا گناہوں سے مغفرت عطا فرمائیے گا لگزشیں کتہیاں جتنی بھی کیے بولا در گزر کریے گا رحم فرمائیے گا اپنے حفظ و امان میں رکھئے گا شیطان کے شر سے پورے لوگوں کے شر سے حاصلین کے شر سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا پاکستان کو ترقی اور کامیابی اور کامران نہیں کی راہوں پر گامزان کرنا پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں میرے اللہ اپنے پاک حبیب کا صدقہ پریشانیہ دور فرما پاکستان کو در رات ترقی اطاف آمین یا رب العالمین محترم ناظرین آپ اس وقت ریکھ رہے ہیں کہ ظاہرین کا مسلمانوں کا اومنین کا ایک جب میں غفیر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کے اپنے عقیدت اظہار کر رہے ہیں اپنی گناہوں کے معافی مانگ رہے ہیں جو حکومت سعودی عربیہ ہے اس جب میں غفیر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ اسی طریقے سے یہ پارٹیشن کی ہے اور جو پہلے لوگ اپنی مرضی سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا سکتے تھے اب ایسا نہیں ہے اب ریاض الجنہ جو ہے اس میں بھی جانے کے لیے فرمنٹ حاصل کرنا پڑتا ہے اور ایون کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری پیش کرنے کے لیے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے اس میں بھی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے یہ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جمع غفیر ہے جو کہ شہدائی ہیں اس بات کے کہ وہ ایک نظر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مدھر جو ہے اس پہ ڈال سکے اور اپنے عقیدت کے پھول جو ہے وہ نشاور کر سکے یہ سامنے دوسری طرف سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے یہ وہ خوش قسمت ہیں جو ریاض الجنہ میں عبادات کر کے نفل ادا کر کے واپس ہوتل کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کو جنہوں پہنچی نظر آری ہے یہ زندہ البقی کی ہے میں بھی حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے انہی لوگوں کے ساتھ انہی جو ہے یہ جو ایک جمع غفیر ہے اس میں شامل ہو گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا یہ دیکھئے یہ لوگ سارے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ روزہ رسول کی طرف جا رہے ہیں قبر مدھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس حصے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ خجرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد ہے ابھی ہم باہر ہی ہیں اور یہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور یہ سب کو اندر جانے کی جازت میں رہی ہے یہ باب سلام ہے باب سلام سے جو ہے ہم انشاءاللہ اندر داخل ہوں گے اپنی باری میں اپنے وقفے مولا خیزور نظرانہ قیمت ہے وہ پیش کریں گے اب یہ سب لوگ جو ہیں یہ مسجد نقوی جو پرانی مسجد نقوی ہے کیونکہ عثمانی دور کے مسجد نقوی ہے اس میں داخل ہو گئے ہیں اور اسی کے آخر میں جہاں میں باب بقی ہے جہاں پہ حجرات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواز مطہرات کی حجرات تھے انہی میں سے ایک حجرات جناب بی بی حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک جو ہے یہ آپ مسجد نقوی کا اندرونی مناظر جو ہے ان کی زیارت کر رہے ہیں یہ پرانی مسجد نقوی ہے جو کہ عثمانی دور جو ہے اس میں بڑی ہوئی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں خوبصورت نقش نگار بھی ہے اور اس میں خوبصورت طریقے سے قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں یہ اندرونی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریاض و جنق مناظر ہیں اور یہ مسجد نقوی کے مناظر ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جلد جلد روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر دینے کی توفیق قطع فرمائے اور سلام عقیدت پیش کرنے کی توفیق قطع فرمائے کہ ہم آئیس آئیس صاحب سارے لوگ جو جا رہے ہیں اس طرف جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہے اقتص جو ہے وہ قبر مطحر جو ہے جو ہے وہاں پہ ہے تو جو گراش بہت زیادہ ہے اس لیے آئیس آئیس صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا رہے ہیں یہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغْزُونَ سُوَاتُهُمْ عِنْدَ رُسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ اِمْتَحْنِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَةُ لَهُمْ مَغْفِرَاتٌ وَعَجِرٌ عَظِيمٌ یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیسہ بولتے تھے دھیمی آواز سے بولتے تھے اللہ تعالی نے ان کو دینوں کو چندیا تقویٰ کے لیے اور ان کے لیے مغفرت ہے پھر اللہ طلقہ حکم ہے یا ایہ الذین آمنون لا ترفعوا اسواتكم فوقا صوت النبی ولا تجھروا له بالقول فجہر بعضكم لبعض ان تحبت اعمالكم وانتم لا تشعرون یعنی حکم تھا کہ اے مومنوں میرے حضور میرے حبیب کے پاس اونچی آباز سے بات نہ کرو اور تم ایسے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال حب ہو جائیں پھر اسی جگہ لکھا ہے سورہ عذاب کی آیت مَا کَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم مَا کَانَ مُحَمَّدًا مَا کَانَ مِن رِجَالِكُم باب جبرائیل ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آکے کھڑے ہوتے تھے اندر مسجد نبوی کے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی عقیدت پیش کرنے کے بعد پھر سبز گمبت کے سامنے حاضری پیش کی خورہ رس کی وَمَا أَرْسَلْنَهُمْ مِن رَسُولٍ اِلَّا لَيْتَعَابِ اِسْنِ اللَّهِ وَلَوَنَّهُمْ مِزَزْوَالَمُ اَنفُسَهُمْ جَاؤُكَا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَا فَاسْتَغْفَرَا لَهُمُ الرَّسُولُوْ لَوَجَدُ اللَّهَا تَبْوَابًا رَحِيمًا پھر رس کی اے اللہ ہم آپ کے حبیب کے در کے سامنے سبز گمبت کے سامنے حاضر خدمتیں میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری غلطیاں کو تہائیاں دور فرما در گزر فرما تو رحیم و خریم ہے اس پاک کالی کملے والے کا واسطہ رحمت العالمین کا واسطہ ہم پہ اپنا رحمت فرما کرم فرما مغفرت فرما ربنا زلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرَحْمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لَا تُذِقْ قَلُوبَنَا بَعَدَيْزْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ ربنا لَا تُعْخِذْنَا نَسِيْنَا وَأَخْفَنَا تَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا تَبَّنَا وَلَا تُحْمِّلْنَا مَا لَتُعْفَطَ لَنَا بِهْ وَحْفُنَا وَقْفِرْ لَنَا وَرَحْمْنَا اَنْتَ مُولَانَا فَانْسُرْنَا اللہ میرے بحق محمد وعال محمد ہم پہ رحم فرماؤ کرم فرماؤ اپنی حوث و امان میں رکھ شیطان کے شر سے برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا اللہ محسوس